بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی آج محمد آڈیاز میں آپ کے ساتھ ہے بچوں کا پیچھے سے بٹن ٹیک بنانا آپ کو سکھاؤں گے فول ٹیٹوریل ایزی ٹیٹوریل آپ کو دوں گے آپ گھر میں بلکل اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں پہلے ہم نے اس کی پیٹی ہم نے اس کی کارٹ لینی ہے اس کی ہم نے پیٹی بنا لینی ہے اس کے شولڈر کا ٹنگ کر لینی ہے اور پھر ہم آپ کو اس کے بیک ڈیزائن بتائیں گے یہ دیکھیں بیک جو اس کا گلہ گئے دو انچ کا رکھ کے ہم نے اس کو سیدھی لائن لگائی اور ادھر سے ہم نے اس کو سوا دو یا دو آپ جس نہیں آپ کو ریکارڈ ہے آپ لگا سکتے ہیں ہم نے دو کی یہ لگائی ہے اور اس کو ہم نے ایک لائن اس طرح سیدھی لگا دی ایک لائن اس طرح سیدھی لگا دی چوک کے ساتھ آپ اس کو پینسر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پھر ہم نے اس کو بے بنا دیا یہ اس کی گھلائی آگئی ہے اور ادھر سے ہم اس کو کٹنگ دے دیں گے اس کو ہم کٹنگ کریں گے دیکھیں آج ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی وچی کا فروگ ڈیزائن بھی شیئر کریں گے یہی والا فروگ ہے ہم نے یہ کیسے سٹیچ کیا اور اس کے ہم نے بیک جو ہم نے اس کا بٹن ٹیک ہے وہ کیسے بناتے ہیں بہت ایزی طریقے سے آپ کو بتاؤں گی جیسے ہمیشہ میں نے آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں ایزی لی ہر چیز کا بتایا ہے قروب ہر چیز ٹیک ہے وہ اس کا بھی دو ڈھائی ایک کیا سے آپ کو ٹریکارڈ ہے تمہیں یہ دو انچ feminicid کی اس کا زماجہ سے زیادہ دیا deliberately میں زباننا پر سکتے ہیں پھر آمنٹ پر کپڑا لگائیں جب ہم اس کو کپڑا لگائیں گے اس کی سلائی کریں گے تو آپ کو اس کی بہت لک نظر آئے گی کہ یہ کس طرح ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں پہلے ہم سپل سا کپڑا لیں گے سیدھی سائیڈ پر سیدھا رکھیں گے اور یہاں سے ہم سلائی لگا کے اس طرح ہم اس کو سلائی کو لے کے آئیں گے زیادہ ڈیپنی کریں گے اور بلکل ساتھ سے نکال دیں گے سلائی پھر اس کو پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد ہم اس کو پریس کر دیں گے اور اس کی لوکاپ کے سامنے آ جائے گی ابھی میں آپ کو بتاؤں گے ابھی ہم اس کی جو ہم نے بٹن ٹیک کے لیے ہم نے اس کی ڈوری لگانی ہے آپ بلاسٹک بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹیچ بٹن بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ ریب مگزی لگانی ہے یہ دیکھیں ریب ہم نے ڈوری نکال لی ہے اس کی بڑے ایزی طریقے سے یہ بن جاتی ہے بڑے خوبصورت بھی لگتی ہے اس کو ہم الٹی سائٹ پہ ہم یا دیکھیں سیزی سائٹ پہ ہم اس کو فول کریں گے اور اس کو یہاں پہ سلائی لگا دیں گے جتنی باری کا بنانا چاہے آپ بنا لیں یا دیکھیں ہم اس کو سلائی لگائیں گے اس کو ہم سیزی سلائی لگا دیں گے پھلکل اس کو سیمپل سی دو آپ نے جتنی آپ کو ریکارڈ ہے آپ کو جتنی آپ کو اچھی لگتی آپ ایسی بنا سکتے ہیں ہمیں بہت سمارٹ سی بڑی چھوٹی سی پیاری سی جو پیر پیر کی سلائی کی وہ والی پسند ہے ہم وہی لگائیں گے اب اس کو ہم آپ کو میں نے آگے بھی مگزیاں نکالنا سکھائی ہوئی ہیں آپ اس کو جب سٹارٹنگ کرتے ہیں اس چیز کو بڑا رکھتے ہیں اور سینٹر کو آپ اس کو سمارٹ کر دیتے ہیں اور جہا یہاں سے ہم نے اس کو نکال نہیں ہوتی ہے جب ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں اب ہم اس کے یہاں پہ ہم اس کے جب آپ کو میں نے پہلے بھی مگزیاں نکالنا سکھائی ہیں اس کے میں مگزی نکالنا سکھائی ہوں گی آپ ایک صوحے میں ڈبل دھاگہ ڈال لیں صوحے میں ڈال لیں یا صوحے میں ڈال لیں اس میں ہم ڈبل دھاگہ ڈال کے اس کو آپ اُلٹی سائٹ سے نکال لیں یہ دیکھیں پھر آپ اس کو نکالیں اور اس کو آپ پیچھے کو آپ مطلب کے آگے کو دکے لی جائے اور پیچھے کو کری جائیں تو اس کی یہ جو اس کی سیدھی جو لوگ کہنا ہوا جائے گی یہ آپ کو بالکل سیدھی نکل آئے نہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئے کریں سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی دوسری ویڈیوز کو بھی آپ وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بڑے خوبصورتر اچھے چھے ڈیزائن ملیں گے اور بڑے اچھی ٹیٹوریل ملیں گے یہ دیکھیں دیکھیں ہماری مگزی نکل آئی ہے بڑی خوبصورتی باریک سی یہ مگزی نکلی اب ہم اس کو بٹن ٹیک کے اندر جب ہم اوپر گلے پر سلائی لگائیں گے بلکل ہم نے پیر پیر کی سلائی لگانی ہے نیچے ہم نے کپڑا لگایا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کو یہ جب ہم نے ڈوری بنائی ہے نا اس کو ہم نے اس کے کورنر پر دے دینا ہے آپ دو بھی لگا سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں ہم نے صرف ایک لگاتے ہیں بچی کی فروگ پہ تو یہ ہم نے ایک یہ جب ہم نے کورنر آنا ہے ہمارا جو ہم نے کٹنگ کیا تھا اس کا جب ہمارا کورنر آتا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو اس طرح الٹی سائٹ پر رکھ کے اس کو ڈوری کو اس کے اندر لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے فولڈ کرنی ہے یہ والی جو چیز اس کو اندر کر دینا ہے اور جو اس کی باہر یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو اندر کو کر دینا ہے اور یہ دیکھیں اس سلائے کے اندر ہم نے اندر کر دینا ہے اس کے اوپر ہم نے کپڑا لگا دینا ہے مطلب کہ گلے والا کپڑا لگا دینا ہے اور یہ ہم نے سلائے لگا دینا ہے وہ سسٹر جو بالکل نہیں ہے وہ ٹرائے کیا کریں ادھر سے آپ کا ہاتھ ہاتھ کی صفائی بھی آتی ہے آپ کے needness بھی آتی ہے اور آپ کو اگر کپڑا خراب ہوتے تو کوئی issue نہیں ہوتا اب اپنے گھر پہ کپڑا خوز stitch کیا کریں بڑا مزہ آتا ہے اب ہم اس کو اس سارے سلائل لگا دی ہے اب ہم اس کی جو ہمارا میچے والا کپڑا اس کو ہم cutting کر دیں گے یہ ہم نے سارا اپنے گلائے میں cutting کر دینی ہے اور جو ہم نے center پہ ہے جو ہمارا center ہے وہاں پہ ہم نے بھی یہ cutting کر دینی ہے اس کی بھی ہم نے یہاں پہ cut لگا دینی ہے مگزی کو ہم نے یہ تھوڑا سا یہاں سے اٹھا کے ادھر کو fold کر کے یہاں پہ ہم نے اس کے cut لگا دینی ہے کیونکہ دونے سارے پہ ہمارے سلائی آ چکی ہے ادھر ہم نیبل کرنٹ تک cut لگا کے اور دو sides پہ cut لگا دینے تاکہ وہ نیکل میں easily ہو جائے دونے سارے پہ ہم نے cut لگا کے اس کو کپڑے کو ہم نے fold کر لینا ہے دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے اس کے دو cut لگا دینے ایک اس corner پہ اور ایک اس corner پہ اس سے جو ہم کپڑے fold کریں گے بڑی neatly fold ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو پوری سمجھ آگے ہوئے گی اور آپ کو بہت easy لگے گے چھوٹی چھوٹی doors ہوتی ہیں گھر میں ان کے کپڑے stitch کیا کریں تو بڑا آپ کو فائدہ ہوئے گا یہ دیکھیں یہ جب ہم نے کپڑے کو fold کیا اس کی back side پہ کیا تو یہ ہماری جو ہماری مگزی ہے جو ہم نے loop بنائی ہے وہ باہر آگئی ہے ہماری loop باہر آگئی ہے اور یہ ہمارے corner باہر آگئے ہیں یہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ باہر نہیں کال سکتے ہیں اور اس کو ہم press کر لیں گے تو اس کے ہماری یہ ساری fold کی back side کی نیڈنس سا جائے گی یہ ہماری مگزی لگی ہو اور یہاں پہ آپ چاہتے ہو یہاں پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن نہیں ہم press کریں گے جس کے وجہ سے نیڈنس سا جائے گے اور ترپائی کر لیں گے ترپائی کرنے کے بعد ہم اس کے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا باہر کی کا زائد کپڑا اس کو ہم cutting کر لیں گے اور اس کو یہاں پہ fold کر کے ہم ترپائی کر لیں گے یہ ساری ہم ترپائی کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم black color کا اس میں اور فروزی color کا color نمائی ہو رہا ہے white بھی لگا سکتے ہیں اور ہم گولی button اس کے اوپر لگائیں گے black color کا اور اس کے بعد ہم اس کی hook میں اس کو attach کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے فروگ کے پوری look بھی دکھاؤں گی انچالا کوئی فروگ بھی اچھا لگے گا آپ بنائیں بچوں کا گھر میں خود بنائیں نیچے ہم نے اس کے فروگ کے cut work کیا ہے cut work میں آپ کو اپنے ایک ویڈیو پہ سکھا چکی ہوں دکھا چکی ہوں step by step سارے tutorial دے چکی ہوں آپ وہاں سے cut work سیکھ لیں آپ بالکل میری ہمیشہ میں کہتی ہوں ویڈیو کو سامنے لگائیں اور بس آپ اپنا سوٹ پکڑے اوپر بٹن لگا دیں گے سوید آگے سے ہم اس کا بٹن لگا دیں گے اور اس کے سور کو ہم نے فروگ کو اس کے ساتھ ٹیچ کر لیں گے اس کی بازوی لگا لیں گے اور خوبصور صحیح ہمارا فروگ تیار ہے بٹن ٹیک ہمارا ریڈی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا گا اور آپ کو اچھا بھی لگے گا ہمارے چینل کا پلیز ضرور ویزٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائے کیجئے گا شیئر کیجئے گا یہ ہمارے پاس گولی بٹن ہے یہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ اس کے ساتھ ہم لگائیں گے اور یہ اس کی ہماری فروگ کی لکھ آجائے گی اس کو فروگ ہم پورا سٹیچ کر لیں گے بازو لگا لیں گے پیچھے سے اس کی بیک سائٹ ہے یہ دیکھیں ہم نے ترپائی کر لی ہے پیچھے سے اس کی یہ لکھ ہے یہ بٹن ٹیک آپ اور طرح بھی ہم لوگ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دو تین طرح سے بٹن ٹیک ہے جو بنایا جاتے ہیں بچوں کے اور بڑے خوبصورے لگتے ہیں یہ ہمارے جی پورے فروگ کی اوڑا لک ہے اور آپ ہمارا فروگ چیک کیجئے گا اس طرح کا فروگ بھی آپ بنائے گا فروگ ڈیزائن بھی آپ کو پسند آئے گا آپ ادھر لاسٹک بھی لگا سکتے ہیں ٹچ بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور کنڈی بھی لگا سکتے ہیں کنڈی لگانے سے زیادہ خوبصورے لگتا ہے یقینا آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آئے گا آگے ہم نے اس کے لیس لگا گیا نیچے ہم نے کٹور کیا سینٹر میں ہم نے پلیٹ ڈالے ہیں بیل سلیوز بنائی ہیں پلیس ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور محمد احمد کو بجادہ دیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی ڈیزائن لے کے آئیں گے بچوں کے ڈیزائن لے کے آئیں گے بہت سے ہمارے دیزائن لے کے ساتھ شیک کی جائیں گے اور آپ پلیس میرے چینل میں ضرور وزٹ کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ